ہیلو ویڈی ورن ویلکم ٹو میئے شانل کوکوی ساہم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آلو مطر کی بہت ہی ٹیسٹی سی ریسپی بہت ہی اچھے لگتے کھانے میں آپ اس طریقے سے بنا کر جرور دیکھیں یہاں میں نے کڑھائی رکھا ہے گیس پہ اور اس میں میں نے ڈالا ہے تیل سرسو والی تیل جیسے اچھے سے گرم ہو جائے ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چھوٹی چمچ جیرہ جیرہ اچھے سے چٹک جائے پٹاپٹ سے اس میں ہم ڈالیں گے ایک پیاج تو پیاج کو میں نے اس طریقے سے رفلی چاپ دی کیا ہے بہت پاری سکھنے کیا ہے بہت پاری سکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے رفلی چاپ دی کر لیں اور اسے ڈالنے کے بعد ہم اسے ہلکا سا ایک دو میرے تہنے دیں گے اور ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ ہلکی سی ٹرانسپیرنٹ ہو جائے سیریز میں ہم ایڈ کریں گے ہری میچ ادرک ہری میچ میں نے لے لیا یہاں پر چار اور ایک انچ ٹکڑے کا میں نے ادرک لے لیا ہے تو ادرک کو بلکل بارک کٹ کر لیا ہے اور میچے کو میں نے موٹی موٹی اس طریقے سے ہی کٹ کر لیا ہے اسی طریقے سے کٹ کر کے ڈال لیں اور ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھے سے ایک دو منٹ رہنے دیں گے اور پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے دیڑ چھوٹی چمچ لیسن پیسٹ لیں گے اچھے سے بھون جائے اس کے بعد ہم اس میں باقی کے پاڑڈ مصالے ایڈ کریں گے یہاں دیکھیں اچھے سے بھون چکی ہے اس کی جو سٹرونگ سمیل ہوتی ہے وہ چلی گئی ہے لیسن والی اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ایک چھوٹی چمچ حلدی پاڑڈ حلدی پاڑڈ حلدی پاڑڈ ڈالنے کے بعد ہم اسے ایک منٹ رہنے دیں گے ایک آدھے سے ایک منٹ اسے ہم اچھے سے مون لیں گے اور اس کے بعد ہم باقی کے مسالے ایڈ کریں گے یہاں دیکھیں آدھے سے ایک منٹ کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں باقی کے مسالے یہ میں ایڈ کریں ہوں کس میری لال میچ پاڑڈ یہ ایک منٹ شمچ اگر دیگی لال میچ پاڑڈ ایک چھوٹی 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 چھوٹ سارے مسائلیں میں آپ ایڈ کر رہا ہوں لیچ پر ہی ایڈ کر ہی ایڈ کریں ہائی فیلم پر ہی جل جائے گی اور اس پر سے ٹیسٹ اللہ بھی اپنے نہیں آئے گی اس طریقے سے لو فیلم پر ہی ایڈ کر رہا ہیں اس کے بعد میں ایڈ کر رہا ہوں یہ دو چھوٹے سیڈ کھائٹ کے ساتھ وہ ہی تماتے ہیں اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے ایڈ کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ اس طریقے سے ملا لیں گے اچھے سے اور اسی ٹیم پر فٹا فٹ آلو اور مٹر جو ہم نے کٹ کر کے رکھا ہے تو یہاں پر میں نے پانسو گرام مٹر لیا تھا اور اسے چھیننے کے بعد یہ کچھ دھائی سو گرام رہ گئے ہیں اور یہاں دیکھیں تین آلو ہے میڈیم سیچ کے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسے میں میں نے چھل کے اسے کٹ کر لیا ہے اسے ڈالنے کے بعد نمک ڈالیں گے تو نمک ایک چھوٹی چمچ یا پھر آپ اپنے سواد انسار ڈال لیں اور ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے ہم ملا لیں گے تو دو سے تین منٹ اچھے سے اسے ملا لیں اور اسے پھر ہم اس میں پانی ایڈ کر کے اسے رکھ دیں گے بیس منٹ کے لیے اور یہ بن کر بہت ہی اچھی سے تیار ہو جائے گی تو بہت جھرپر سی ریسی پی ہے بہت جھرپر بنتی ہے لیکن بہت ہی سوادسٹ بنتی ہے تو یہاں پر دیکھیں اچھے سے ملانے کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ پانی یہ دھائی سا میلی لیٹر کے قریب پانی ہے ایڈ کرنے کے بعد اسے میں ڈھک کر بیس منٹ کے لیے لو فلم پہ ہی رکھ دوں گی اگر آپ جلد باجی میں بنا رہے ہیں تو آپ میڈیم فلم پہ رکھیں اور پانی آپ زیادہ ایڈ کر لیں ایک کے بجائے دو کپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں پالی ڈالنے کے بعد اسے میں ڈھک رہی ہوں اور اس کے ڈھکن میں دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹی سی ہول ہے تو اسے میں ایک کے پیپر سے یہاں پر بند کر دوں گی اس طریقے سے بند کرنے کے بعد اسے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے یہاں دیکھیں میں آپ کو بیس منٹ کے بعد دکھا رہی ہوں اور یہاں پر لائٹ چلی گئی ہے آپ کو دیکھ رہی ہے یہ ٹیسٹی دیکھ رہی ہوگی لیکن واقعی اگر لائٹ رہتی تو بہت ہی اچھی دیکھتی ہیں یہاں پر میں آپ کو ایمیجنسی لائٹ سے دکھا رہی ہوں بہت ہی گزب کی دیکھنے میں لگ رہی ہے اور کھانے بہت ہی گزب کی لگتی ہے تو یہاں پر دیکھیں آلو بھی اچھے رگل چکی ہے سارے سبشی جو اچھے رگل چکے ہیں اس ٹیم پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک بڑے چمچ کچن کنگ مسالہ اور اسے دالنے کے بعد اسے میڈیوم فلیم پہ ہی ہم دو سے تین منٹ اچھے سے اسی طرح سے چلاتے ہوئے بھوننے ہیں اور دو سے تین منٹ میں ہی بس یادہ نہیں دو سے تین منٹ یا ایک سے دو منٹ گھننے کے بعد یہاں پر دیکھیں لاسٹ میں ایڈ کریں گے دھنیا پتی جسے میں نے بلکل بارک بارک اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے اور اس ٹیم پہ میں کر رہی ہوں گیس کو بند گیس کی فلیم کو بند اور یہاں پر اچھے سے ملانے کے بعد میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں تو گائز یقین مانیں یہاں پر لائٹ نہیں ہے یہ ایمیجنسی والی لائٹ ہے بہت ہی گزب کی یہ دیکھ رہی ہے اور آپ جب کھا کر اسے دیکھیں گے تو یہ جب آپ اسی طریقے سے ہمیشہ بنانا چاہیں گے تو یہ ریسپی آپ جرور سے جرور ٹرائے کریں اور پھر مجھے فیڈبیک دے کومنٹ کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں گائز اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تینک یو فور وچن تو جب اسی جرور سے ٹرائے کریں اور پھر مجھے فیڈبیک دیں موسیقی